عمران خان صاحب نے کہ سیاست ایماندار لوگوں کا سیاست میڈل کلاس لوگوں کا سیاست پڑے لکھے لوگوں کا اور پاکستان سے محبت کرنے والے نوجوان بچے اور بچیوں کا کام ہے ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا جب پاکستان سے نوجوان ملک سے فراری تھا وہ سمجھتے تھے کہ سیاست خدا نہ خواستہ کوئی بہت مالدار لوگوں کا بڑے بڑے لینڈ لارڈز کا بڑے بڑے انڈسٹلیسٹ کا کام ہے عمران خان صاحب نے آپ کو مراد سعید دیا ایک میڈل کلاس نوجوان عمران خان نے آپ کو شہریار خان افریدی دیا عمران خان نے آپ کو بیریسٹر عمیر نیازی دیا عمران خان صاحب نے آپ کو پشابر سے مردان سے عاطف خان دیا عمران خان صاحب نے آپ کو کراچی سے خورم شیر زمان دیا عمران خان صاحب نے آپ کو بلوٹستان سے قاسم خان سوری اور کاکڑ دیئے عمران خان صاحب نے آپ کو اس ملک میں اس محول میں جہاں بچیاں گھر سے نہیں نکل سکتی دیرہ غازی خان جیسے بیکورڈ علاقے سے جہاں سرداروں کا راج ہے وہاں سے اس قوم کی بچی کو ایم اے بنوایا ریزولٹ سیٹ پہ نہیں الیکشن لڑوا کے ایک بار نہیں دو بار عمران خان کے نام پہ جیتی ہیں وہاں سے ہماری بہت ہی محترم زرتاج گل صاحبہ جن کے ساتھ اس تن اسمیلی جو ابیوز ہوا آپ سب نے دیکھا اور پشاور جہاں سے کبھی کوئی خیبر پختون خواہ سے کوئی خاتون الیکٹ ہو کے نہیں آئی وہاں سے شاندانہ گلزار صاحبہ کو ٹکٹ دیا اور وہ وہاں سے جیت کے آئی ایک ٹیپیکل ٹرڈیشنل پختون ماشرے سے نکل کے الیکشن جیت کے آئی اس جماعت کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں تو جب آپ سیاسی جماعتوں کے دفاتر بند کرتے ہیں تو معذرت چاہتا ہوں پھر ان لوگوں کو موقع ملتا ہے جو پروسکرائب ارگنائزیشنز ہیں جب سیاسی جماعتوں کے دفتر بند ہوتے ہیں تو نون سٹیٹ ایکٹرز کو موقع ملتا ہے جو ماضی میں ملتا رہا عمران خان صاحب نے ہمیشہ سیاست کے ذریعے ملک کو ٹھیک کرنے کی بات کی اور وہ یہی بات ہے جو قادیعظم محمد علی جناہ کی بات ہے جس کے بہت بڑے پرستار فردوز شمیم نکوی صاحب میرے لیفٹ پہ ویٹھے ہیں جب بھی یہ جناہ کے پہنتے ہیں ہمیں قائد کی آت دلاتے ہیں تو میرے بھائیو اور میرے دوستو کل رات جو ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کا نظریہ اور تحریک انصاف کا نظریہ ایک بیلڈنگ میں ہے کیا یہ بیلڈنگ اس میں نظریہ بکتا ہے بیلڈنگ تو سر چھپانے کی جگہ ہوتی ہے باقی تو نظریہ سینے میں ہوتا ہے سینہ بس سینہ آجاتا ہے آپ نے ایک بیلڈنگ تو توڑ دی پچیس کروڑ سینوں کے ساتھ کیا کریں گے جہاں عمران خان صاحب سے بحبت کی لو ٹم ٹماتی ہے جہاں عمران خان صاحب بستے ہیں اور آج سے نہیں میرے دوستو آج جو فیصلے کر رہے ہو جب آپ بچے تھے سکول میں پڑھتے تھے تو عمران خان یہ سبز ہلالی پرچم لے کے دنیا میں پھرتا تھا پاکستان کا جھنڈا لے رہا تھا آج آپ پاکستان کے موسن پاکستان کے لیڈر پہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں میں پرسوں سے ملا میں نے ان کا حوصلہ جوان دیکھا لیکن مجھے افسوس یہ ہوا کہ یہ قوم کب تک اپنے لیڈران کو بلی چڑھتے دیکھتی رہے گی کبھی فانسی چڑھتے کبھی لیاقت باغ میں لیاقت باغ راول پنڈیے میں شہادت شہادت ان کی ہوتے دیکھتے اور کبھی عمران خان صاحب جیسے لیڈر کو جو اسمبلی کے فلور پہ بھی میں نے کہا کہ ان کو گولیاں لگیں اس کے بعد بھی انہوں نے پاکستان زندہ بات کہا ہمارے لیڈر ورکروں کے ساتھ کیا کیا نہ ہوا ہمارے ورکروں کے ساتھ کیا کیا نہ ہوا آپ نے دیکھا ہوگا اسی سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد قوم کی ماں بیٹ پہ پڑی ہوئی ہے کینسر سروائیور ہے اور اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو موسن ہے اس نے تو کرونا کے زمانے میں پنجاب کو بچایا تھا اس نے تو پاکستان کو بچایا تھا اور کینسر سروائیور کی بات ہوتی ہے تو میرے رائٹ پہ رعو فحسن صاحب بیٹھیں میں نے اڈیالا کے بعد پریس ٹاک میں بھی یہ بات کی اور آج خیبر پختونخواہ ہاؤس میں بھی یہ بات کروں کہ صرف تحریک انصاف ان کی پہچان نہیں ہے یہ ایک نام اور لکھاری ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا پڑھے لکھے لوگوں میں ہے یہ ایک ایک ٹیچر ہیں یہ ایک سکولر ہیں اور ان کے ڈیپلمیٹک سرکلز میں اٹھک بیٹھک ہے اچھے لوگوں سے رابطہ ہے بچوں کو تہذیب سکھاتے ہیں آپ نے ایک کینسر سروائیور ایک سیونٹی پلس یئرز آدمی کے ساتھ جو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی شہرک پہ اٹیک کر کے آپ ان کو ڈھرا دیں گے وہ تو آج نہیں وہ تو اسی دن پریس ٹاک کے لیے تیار تھے اور پرسوں پھر ان کو میں نے دیکھا کہ وہاں پھر اپنے سنٹرل آفس میں اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے عمران خان صاحب نے جیل میں میرے سامنے جب سپریم کورٹ کے کاغذات پہ دسخت کیے تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں ان پرسن آنا چاہتا ہوں میں سپریم کورٹ ان پرسن آنا چاہتا ہوں یہ بات آن ریکارڈ رہے اور میں اس بات کا گواہ ہوں مجھے نہیں چھوڑا جاتا ہے عمران خان صاحب سے ملنے اس دن بھی ساڑھے چھ گھنٹے انتظار کے بعد مغرب کی ازان کے قریب مجھے چھوڑا گیا اور میرے سامنے عمران خان صاحب نے یہ بات کی اور جب اب یہ میں بات کر رہا ہوں شاید پھر نہ چھوڑا جائے لیکن میں ہائی کورٹ سے آڈر لے کی جاؤں گا اپنے لیڈر کے پاس چاہے جتنے لوگ روکیں وہاں میں نے عمران خان صاحب کی موجودگی میں یہ بات کی اڈیالا جیل کے اندر عدالت میں جب پروسیڈنگ چل رہی تھی کہ خان صاحب یہ آپ کا حق ہے ایک نیوکلر ایک جوہری اسلامی طاقت میں ایک ملک میں یہ سٹرنگٹ ہونی چاہیے کہ سابق وزیراعظم کو چالیس منٹ کا راستہ ہے اڈیالا سے سپریم کورٹ اس کو فل پروٹیکشن دے اگر یہ کوئی بات کرتا ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں تو کیا سیکیورٹی کنسرنز وزیراعظم پاکستان کو نہیں کیا وہ گھر بیٹھ گئے ہیں کیا سیکیورٹی کنسرنز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو نہیں وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں کیا سیکیورٹی کنسرنز آرمی چیف کو نہیں وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو پھر مطلب یہ ہوا کہ سیکیورٹی کنسرنز سب کو ہیں لیکن پک اینڈ چوز ہے جہاں حکومت پک کرتی ہے کہ اس کو آپ نے اندر رکھنا ہے پھر سیکیورٹی کا بہانہ کوئی بہانہ قبول نہیں عمران خان صاحب کو لانا پڑے گا اور ان کو اسی طرح لائیو سٹریم پہ دکھانا پڑے گا جس طرح آپ اور لوگوں کو لائیو سٹریم پہ دکھاتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ آرٹیکل ایک سندوی کی خلاف فرضی کریں گے کیونکہ ہر ادارے کو سپریم کورٹ کی ایڈ میں آنا چاہیے اور چلتے چلتے لگے ہاتھوں یہ بھی کہہ دوں اس وقت ہم خیبر پختون خواہ ہاؤس میں بیٹھے ہیں جو پاکستان کی بنیادی اکائی ہے مجھے فخر ہے کہ میں خیبر پختون خواہ سے ہوں ہم ڈیموکرائٹک لوگ ہیں پشتونوں نے ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنایا تھا ریفرینڈم کیا اپنے پرانے لیڈر باچا خان کو جن سے ان کا پرانا تعلق تھا اس کو چھوڑ کے قدیعظم محمد علی جناہ کا ساتھ دیا پشتونوں نے اور سن سنتالیس میں پاکستان جب آزاد ہو رہا تھا ووٹ کی طاقت سے خیبر پختون خواہ پاکستان کا حصہ بنا مجھے بڑا دکھ ہے کہ اس آئی ایف سی کی میٹنگ میں آپ نے خیبر پختون خواہ کے وزیرعالہ جناب علی امین خان گنڈاپور کو نہیں بلایا یا آپ نے علی امین خان کو نہیں خیبر پختون خواہ کے وزیرعالہ کو نہیں بلایا آپ کیا میسج دے رہے ہیں ان پشتونوں کو جنہوں نے پاکستان کی خاطر آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں جن کا خون بے رہا ہے جن کے گھر لٹ چکے ہیں جو آپ کی فرس لائن آف ڈیفنس ہوا کرتے تھے کبھی ٹرائبل بیلٹ میں ہمارے جرری پاک فوج کو جانی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ہم پشتون ڈیفنس کرتے تھے لیکن آج حالت یہ ہے کہ پشتونوں کو پاکستان میں جینے کا حق نہیں دیا جارہا ہم ہر ہماری قبر سے بھی آواز آئے گی پشتون خواہ میں کہ پاکستان زندہ بات لیکن آپ بھی تھوڑی میربانی فرمائیں آپ میسیج پشابر کو کیا دے رہے ہیں اسلام آباد سے جب اس آئی ایف سی میں آپ خیبر پختون خواہ کے وزیراعلا کو نہیں بلاتے وہ الیمین خان نہیں ہے اس کے پیچھے عمران خان ہے اور عمران خان کے پیچھے پچیس کروڑ عوام ہیں اور میری بات سنیے یہ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے شہباز شریف صاحب آپ کے امپورٹڈ وزیر داخلہ کو کہنا چاہتا ہوں یہ سیریز آف ایونٹس ہو رہی ہیں اس پہ ہماری نظر ہے ہم صرف طریق انصاف کے آفس کی کرونا نہیں رو رہے کوئی بات نہیں میں نے تجویز دی تھی اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں بڑے بائی روف حسن صاحب کو میں نے صبح تجویز دی کہ ہم اسی رکس کے اوپر وہ جو ملبہ پڑا ہے اس کے باہر زمین پہ بیٹھ کے ہم قانون کو ماننے والے لوگیں ہمارے آفس کو غیر قانونی سیل کیا گیا ہے جب تک عدالت حکم نہیں کرے گی ہم اس بیلڈنگ میں نہیں جائیں گے لیکن ہم زمین پہ بیٹھ کے روڈ سے ہٹ کے پر امن اپنی کور کمیٹی کا اجلاس جو آج ساڑھے تین بجے سنٹرل سیکرٹیریٹ میں ہونا تھا ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو کینسل کر دیں گے نہ میٹنگ کینسل ہوئی ہے نہ جگہ کینسل ہوئی ہے نہ لوگ بدلے ہیں خان اگر کھڑا ہے تو خان کے سپائی بھی کھڑے ہیں ہاں فرق یہ ہے کہ آج بیلڈنگ کے اندر نہیں آج زمین کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت چلچلاتی دھوپ میں وہاں بیٹھ کے اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ کرے گی اور میسیج یہ دے گی اور میسیج یہ دے گی کہ تحریک انصاف کھڑی تھی تحریک انصاف کھڑی ہے اور تحریک انصاف کھڑی رہے گی اور سیریز آف ایونٹس کی جہاں تک بات ہے آخری بات غازہ کے لیے لوگ بیٹھے فلسطین کے لیے لوگ بیٹھے ہمارے پاکستانی بیٹھے اگر آپ کو یا کسی کو توفیق نہیں ہوئی تو جو بیٹھے ان کو تو سراہیں ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ پاکستان کا وزیرعظم جناب عمران خان امریکہ میں جا کے اسرائیل کے خلاف فلسطین کا مقدمہ لڑتا تھا اور آج اپنے دار الحکومت میں سیو غزہ کیمپ میں دو شہادتیں ہوتی ہیں شہباز حریف صاحب اس کا کون پوچھے گا یہ شہادتیں کیوں وہی ہیں شہادتیں تو اسرائیل وہاں فلسطین میں کر رہا ہے پاکستان تو اسلام ایک امہ کا سرخیل ہے یہ تو عمران خان صاحب اور ہم سب نے قومی اسمبلی اور سینڈ کے فلوروں پر بارہا کہا کہ مسئلہ فلسطین تو صرف عربوں کا نہیں مسلمانوں کا مسئلہ ہے اور جب قائد عظم نے یہ بات کہہ دی کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اسرائیل جو ہے ان لیجٹیمنٹ چائلڈ اف ویسٹ ہے آپ قائد عظم کے فلسطین سے پیچھے اٹھ رہے ہیں آپ پروٹیکشن دیں غزہ کے ان لوگوں کو جو ان کے لیے کھڑے ہیں وہ کسی جماعت سے نہیں ہیں وہ جماعت اسلامی سے نہیں ہیں وہ ہمارے پاکستانی وہاں پہ ہیں کسی بھی جماعت سے تعلق ہو تو ایک دن آپ نے یہ ہو گیا وہاں پہ اس کے اگلے دن پر آپ نے ایک انتہائی اہم شخص جو پاکستان طریق انصاف کا سیکٹر انفارمیشن ہے اور میں نے ان کو زخم دیکھا ہے اتنا نیچے ہوتا تو آج خدا نخواستہ رعوف صاحب ہم میں نہیں ہوتے اور اس کے بعد شرم بلائے شرم ستم بلائے ستم کہ کوئی انسان ہیا کرتا ہے اگلی راتہ پھر آگیا اور آپ نے یہ کیا ہمیں یہ فکر ہے کہ اب آپ آج کی رات یا کل کی رات کیا کرنے جا رہے ہیں کیا پاکستان کو سرزمین بیعائین کر دیا گیا میں نے اڈیالا میں پرسوں بھی یہ بات کی اور اس سے پچھلے ہفتے بھی کہ کیا اڈیالا کے اوپر سپریم پاکستان کا کونسکیوشن عمل درامت ہوتا ہے یا گنٹانامو بے ہے کیا یہ ابو غریب ہے یا گنٹانامو بے ہے اس طرح عمران خان صاحب میرے ساتھ لیفٹ بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے جب ان کو بات کی کہ مجھے اڈیالا میں ممتاز قادری صاحب جو ان کو پھانسی چڑی ان کے سیل میں مجھے بھی رکھا گیا تھا تو خان صاحب مسکرائے اور میری طرف دیکھا کہ مجھے بھی ڈچ سیل میں ہی رکھا گیا ہے کیا یہ ہم نے کرنا ہے پاکستان کے سابق وزیراعظم کے ساتھ تو خدارہ خدارہ عمران خان صاحب کے اس میسیج پہ میں ختم کرتا ہوں تمام ظلم کے بعد بھی عمران خان صاحب نے میرے سامنے پرسوں یہ بات کی کہ ہم مذاکرات کریں گے لیکن عمران کی رہائی ہو اور منڈیٹ کی واپسی پہ آپ روڈ میپ نے اور یہ بھی کہا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو میسیج دیا ہے کہ ہماری ون ایٹی فور تھری کی پٹیشن سردار صاحب وہاں پڑی ہے جو حامد خان صاحب نے جمع کی تھی آپ بھی کوشش کیجئے میں بھی کوشش کرتا ہوں اور حامد خان صاحب بھی کوشش کریں کہ محترم چیف جسٹس آف پاکستان جناب تازی فائز عیسیٰ صاحب اس ون ایٹی فور تھری کی پٹیشن کو اٹھائیں عمران خان صاحب کی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پورے الیکشن ڈاکے کا جوڈیشل آڈٹ کیجئے میں پور امید ہوں کہ پاکستان بہتر ہوگا ہم نا امید نہیں ہیں لیکن ظلم کی جہل کی یہ رات جلد ختم ہوگی اور یقین کیجئے وہ دن میں دیکھ رہا ہوں جب اس ملنگ کے موزے اللہ نے یہ بات نکالی تھی کہ میرا لیڈر پھر آئے گا دو تہائی سے آئے گا دو تہائی نہیں تین چھتائی سے آ گیا اگر فارم فورٹی سیون کا حملہ نہ ہوتا تو ہم یہ الیکشن جیت گئے تھے لیکن انشاءاللہ جلد عمران خان صاحب پاکستان کے وزیراعظم دوبارہ بنیں گے آخری میسیج ایک آخری میسیج ہم ڈرے نہیں ہم بھاگے نہیں ہم جھکے نہیں ہم نہ ڈریں گے نہ بھاگیں گے نہ جھکیں گے اور نہ ہی فرد باہد کی عامریت قبول کریں گے انڈر نو سرکمسٹانسز we will legitimize this dictatorship اس dictatorship کو ہم لڑیں گے اس کے خلاف لڑیں گے اور اس کو ختم کریں گے جو مذاکرات کے بارے میں ہمارا بیانیاں آ چکا ہوا ہے اس میں ہم روز بوز چینج نہیں کرتے اس ہی کے اوپر قائم ہے جیر ٹکا خان ثانی مزشتہ رات جو اپریسیم کیا گیا ابھی تک آپ نے کوئی قانونی کاربائی نہیں یہ اعلان کیا گیا ہے کیا دیر ہے اور دوسرا یہ کہ کیمپ آفیس جو لگا ہے مرسی سیکریٹری کے باعث میں یہ پیغام کیا ہے کورٹ میٹنگ میرے خیال ہم نے گوف کر لی ہے آپ نے پیٹیشن گوف کر دی ہے کورٹ میں چلے گئے ہیں نمبر ایک پا پیٹیشن جو ہے وہ موف کر دی ہے شویف شاہین صاحب نے پاکی لیڈرشپ کے حکم پہ اور کورٹ میٹنگ وہاں آج ہوگی ظاہر ہے وہ سہولیات نہیں ہے ہمارے بہت سے ممبران پورے پاکستان سے تھروں زوم لنک جوائن کرتے ہیں وہ سارا سلسلہ انہوں نے توڑ دیا ہے اور آپ کو تو پتہ ہے ٹکا خان یہ بسکلی آئین کی آرٹیکل پندرہ سولہ سترہ انیس اور انیس ایک کی خلاف ورزی کل رات ہوئی ہے کہ آپ نے ایک پولیٹیکل جماعت کے آفیس کو جب توڑا تو آپ نے لوگوں کو فریڈم آف مومنٹ فریڈم آف ایسسیشن فریڈم آف پروفیشن اور رائٹ ٹو انفرمیشن اور رائٹ ٹو ایکسپریس تیر اپینین سب سے آپ نے رکا ہے پھر بھی ہم وہاں محدود وسائل میں آج اپنی کورٹ کمیٹی کی میٹنگ کرنے جارے ہیں میسیج یہ ہے کہ جیل میں خان کھڑا ہے تو جیل کے بعد اس کے سپائی بکھڑے ہیں ایسر آج صاحب یہ بتا دی تھی کہ جب پرسو ظاہر ہے یوین کا ایک بڑا بشن مہا پہ آباد آپ کی ملاقات ہوئی اس کی دوران ہم نے دیکھا ایک پولیس کی جیلگار کیونکری سہلکار آئے کومنٹس کیا تھے کہ ساری سی جوٹسوں میں یوین کا آفیشن کیا تھا میں جی جب میں وہاں سے اپنی جو جو میں نے پریزیلٹیشن کرنی تھی کیونکہ میرے پاس لوگ آئے ہوئے تھے تو میں جس ٹپ آؤ اور وہ میٹنگ جاری تھی گھر سا بیٹھے ہوئے اس کو لیڈ کر رہے تھے تو مجھے بتایا گیا کہ پولیس والے دفتر میں داخل ہوئے ہیں میں نے کہا ان سے آپ لوگوں نے پتا کیا ہے کہ ان کے پاس سرچ وارنٹ ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے پکایا ہے اور سی 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 پو ساہب تھی جو لیڈ کر رہے تھے اس کنٹنجنٹ کو انہوں نے کہا کہ آپ ہوتے کون ہے ہم سے سرچ وارنٹ مانگنے والے اور سو they spread out in the office there were about 150 people جو کے دفتر میں داخل ہوئے اس کے بعد انہوں نے کمرا کمرا جا کے تلاشی لی اس کی اور جہاں جس ہمارے کانفرنس روم میں وہ میٹنگ ہو رہی تھی انہوں نے انہوں نے انہوں نے کھڑے ہوئے بائی دوائے وہ آئیتے دسکرز کرنے electoral processes اور in the context of the recently held elections کی وہ کیا کیا وہاں بیضاب کیا ہوئی ہیں تو اس وقت انہوں نے وہاں سے پھر کھڑے ہو کے دروازہ آدھا کھول کے گوھر صاحب کو ایسے اشارہ کیا لٹری کہ جی آپ باہر آئیے تو گوھر صاحب وہ میٹنگ چھوڑ کے باہر آئے ہیں انہوں نے کو بات بات کی ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ بلکل نہیں سمجھے گوھر صاحب پر واپس اندر چلے گئے then I stepped in اور میں نے جا کے ان کو جو جنائیٹڈ نیشنز کے لوگ تھے ان کو اڈریس کر کے کہا جی کہ یہ حالت ہوتی ہے ہمارے ساتھ ایوری ڈی تو اگر آپ کو کوئی proof چاہیے تھا کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی کوئی قدر نہیں ہے اور وہ رائز ہی نہیں ہے تو آپ کو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے وہ انہوں نے نوٹس کیا جب یونیٹڈ نیشنز کا جو ڈیلیگیشن تھا جب وہ جانا چاہا انہوں نے انہوں نے بائی دعوی پورے آفس کو گھیرا ہوا تھا پولیس جو ہے پوری چاروں طرف سے انہوں نے آفس کو نہ کسی کو آنے دے رہے تھے اندر نہ اندر آئے شخص کو باہر جانے دے رہے تھے تو جب انہوں نے یونیٹڈ نیشنز کے لوگوں نے باہر جانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو آپ کو نہیں جانے دیں گے اس کے بعد کچھ لوگوں نے بیچ میں انٹروین کی تو اس بات کی اوپر راضی ہوئے کہ ٹھیک ہے جی اپنی گاڑیوں کی تلاشی دے دیں یہ تو اس کے بعد ہم ان کو جانے دیں گے تو یونیٹڈ نیشنز کے لوگوں کی جو آفسرز تھے ان کے باہر سے آئے ہوئے تھے ان کی گاڑیوں کی انہوں نے تلاشی لی اور اس کے بعد ان کو جانے دیا مجھے نہیں سمجھ آتی کوئی ہمارے دوست پیٹھے ہوئے شاید کوئی لفظ ان کے ذہن میں آتا ہو یہ شیئر مادنس یہ شیئر مادنس یہ لوگ نہ صرف ظالم ہیں بلکہ بے وقوف بے وقوف ظالم ہیں کیونکہ آپ یہ ظلم کرنا ہی تھا تو تھوڑا ویڈ کر لیتے اقوام متحدہ کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ کی مفید شرمندہ کے میرا سوال ہے مجھے صاحب ایک سوال ہے ایک سوال ہے مجھے صاحب مجھے کو شیئر کی ہے کہ وہ بلدہ بڑے پریشاند ہو ہے بلکہ تو آپ بتایا کہ آپ لوگوں نے اس کے یاپنی نوٹس ملا اسی لیے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملا اور اب جو ایک لیٹر آیا جو سو کالڈ نوٹس ہے وہ ہمیں ایڈریس نہیں ہے وہ اس اونر کو ایڈریس ہے جس سے ہم نے یہ پرپرٹی خریدی تھی اور پی ٹی آئی کے نام ٹرانسل کروائی تھی تو اس کو اگر گیا ہے نوٹس تو اس کا جواب وہ دے سکتا پی ٹی آئی کے دفتر میں ایک بھی نوٹس ہمیں نہیں ملا یہ شبری فراز صاحب نے شبری فراز صاحب نے سینٹ میں اس پر صحرح حاصل یہ بتایا ہے اور تردیب کی ہے کہ کوئی ایسا نوٹس نہیں ہے کوئی نوٹس نہیں ہے شب خون مارا گیا ہے بلکل جو میرا ڈاکٹر تھا اس نے بھی کہا ہے کہ یہ بلیڈ کا استعمال نہیں ہے جس نے یہ سارا کچھ سٹیچ اپ کیا ہے اس نے کہا ہے اور وہ آ بھی کیا ہے سوشل میڈیا کی اوپر آیا جب میں جھکا ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا جب میں آپ نے آپ کو وہ گاٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو ایک بندہ جو جس نے وہ چادر پہنی ہوئی تھی اس نے ایک ہاتھ سے ایک شاپ سا ایمپلیمنٹ تھا جو کہ اپنے پاس آن کیا ہے اس بندے کو جس نے کہ فائنلی وہ بہنے اوپر اٹیک کیا ہے تو وہ ایک ایمپلیمنٹ تھا برونیش کلر کا ایمپلیمنٹ تھا اس میں ریزر ستے اور وہ شاپ ایچ تھا جس سے ہوئا ہے اور ڈاکٹر نے بھی جو آپ فضائیہ میں انہوں نے کیا ہے جو اس ڈاکٹر سے بھی آبیشہ کے پورٹ کی کوپی لے سکتے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ شاپ ایچھ ویپن تھا it was not a blade بالکر سے چلی ہے جی thank you very much جی آپ نے پہلے نہیں پوچھا جناب کچھ نہیں تھا کچھ نہیں تھا ٹیروریزم اس کے لیے ان کو آئینی حدود میں جو ستن سال سے نہیں ہیں کہانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیا ہوں گے debate کا حصہ تو بان رہا ہے ساری چیزیں لیکن اثر مندہ یہ ہے کہ ان کو آئینی ذمہ داریاں یاد دلانے کے لیے بتایا جائے کہ آپ کی راہ یہ ہے وہاں تک کیسے محدود کریں گے اس کے لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں خوزہ صاحب سے کہوں گا یہ آئینی سوال ہے قانونی ہے تو وہ جواب نہیں دیکھیں ہم نے ایک تحریک کی آغاز کیا ہے جس میں چھے جماعتیں جو ہے وہ قصہ لے رہی ہیں جس میں آئین کے تحفظ کا ہی ہم عظم کر کے آگے لے کے چل رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے کلوچستان سے ہم نے دو نشستیں کی چمن میں بھی ہم نے کی پشین میں بھی ہم نے کی وہاں سے شروعات کیے اور اب ہم جو ہے ہم نے فیصلباد کا کیا ہے ابھی تک ہمیں اجازت نہیں ملی ہے اب حکم ہوا ہے فیصلباد دھوبی گھاٹ کا کہ ہم نشٹی کمیشنر سے سومبار کو منڈے کو اسی منڈے جو آ رہا ہے اس میں مل کے امن کریں اس کے بعد ہم لاہور میں کرنے جا رہے ہیں تو یہ آئین پر عملداری کو یقینی بنانے کے ہم نے جو ہم جماعت اسلامی سے ملے منصورہ میں میں خود ملا ان کے حافظ صاحب حافظ نعیم صاحب کے اور لیاقت بلوج صاحب کے اور دوسرے ان کے ساتھ ہوا وہ بلکل ہمارے اسشاد شامل ہیں اس معاملے میں اور ہم نے کہا ہے کہ آپ کی جئے گا وہ پہلی نشیت کرنے جانے ہم نے جو ہے منحاج القرآن کی جو ہے ان کو بھی شامل کیا ہے ہم نے جو ہے پیر پگارا صاحب کو بھی شامل کیا ہے اور ہماری جو ہے پفتول کھا کے جو ہے جماعت جمعیت سے اسلام سے بھی جی ای و آئی سے بھی وہ بفت و شنید میں ہیں سارے انشاءاللہ ملہنے جی انشاءاللہ شکریہ بہت بہت جی AWS